آفت اصل میں پنجاب پہ یہ آئی ہے کہ فارم سنتالیس والی حکومت ہے یہاں وہاں انسان بستے ہیں وہاں انسانوں کی عزت ہے وہاں انسانوں کا اترام ہے وہاں انسانوں کے حقوق ہیں اور وہاں کتے بلیوں کو بھی اس طرح نہیں ٹریٹ کیا جاتا جس طرح یہاں انسانوں کو کیا جاتا ہے عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے ان کو کیا فکر ہوگی عوام کی عوام کی فکر تو وہ کرے جو عوام کو جواب دے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ساری چیزیں پیٹی آئی کے دور میں ہونی چاہیے تھیں ایفیکٹ اس کے اب جا کے خراب آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے لیکن راجہ رنجید سنگھ کے بعد ہاؤس آف شریف کی سب سے لمبی حکمرانی ہے کہ قائد عظم کی ایمبولنس خراب کی تھی عمران خان نے لیاقت علی خان کو قتل میں بھی وہ کہیں نہ کہیں شامل تھے ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ 26 آئینی ترمیم میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے پہلے فنڈامنٹل رائٹ ہمیں ہمارے مل گئے ہیں 25 آئینی ترمیموں کے 26 پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور ہمارے تو چادر چاہر دیواری کا تقدس نہیں رہا بنیادی انسانی حقوق نہیں رہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس حکومت کی سنجیدگی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میں آواز اونچی نہیں کرنا چاہتی مگر میں کر سکتی ہوں مجھے پلیز مکمل کرنے دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج منصور لی خان کے شو میں ارشاد بٹی نے مریم نواز پر پہاڑ گرا دیئے ارشاد بٹی نے کہا کہ پورا پنجاب اس ٹائم سموگ میں ڈوبا ہوا ہے لوگ ذریلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں اور ہماری چیف منشتر سہبہ جنیوہ سویڈزر لینڈ کی سیر کر رہی ہیں جبکہ محولیاتی وزیر مریم اور انگزیب بھی سویڈزر لینڈ کی سیر کر رہی ہیں ارشاد بٹی نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں توبہ 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 اللہ ماف کرے ایک تو ہم نا امریکہ برطانی یہاں یورپ پتہ نہیں نیو یاک ورٹیکل ہے اور واشنگٹن ہارڈ ہوریزنٹیکل ہے وہاں انسان بستے ہیں وہاں انسانوں کی عزت ہے وہاں انسانوں کا اترام ہے وہاں انسانوں کے حقوق ہیں اور وہاں کتے بلیوں کو بھی اس طرح نہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح یہاں انسانوں کو کیا جاتا ہے اختیار ولی صاحب بھائی جان اگر یہ کیپی پہ پروگرام ہوتا تو میں آپ سے زیادہ بلاندواز میں نو ہے اور مرسی یہ پڑتا لیکن مجھے دکھ ہوا کہ آپ کیپی پہ یعنی اٹھا کے آپ لاہور سے پشاور چلے گئے اور ادھر لاہور میں تبدیلی سمبل جو ہمارے پہ مسلط کیا گیا تھا تبدیلی چاند عثمان بزدار جو پنجاب کی ہسٹری میں سب سے نائل آدمی تھا اس کو بھی شامل کر لیں لیکن راجہ رنجید سنگھ کے بعد ہاؤسف شریف کی سب سے لمبی حکمرانی ہے کون ہے جو ہاؤسف شریف کا بالغ آدمی اس کا سی ایم نہیں رہ چکا اور آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ یعنی آپ کوئی بتائیں مجھے کتنے لاہور میں درخت لگائے ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ نے حمزہ شہباز نے کتنی فیکٹرییاں شاعر سے باہر لے گئے ہیں اور یہ جو سوہ لاکھ میں پھر کہہ رہا ہوں روڈا کا جو زرخیز زمین سوہ لاکھ جو اکڑ زرخیز زمین ہے جو تنقید کرتے تھے یہ کہ یہ کیا پاکستان تحریک انصاف پروڈیکٹ لاری اسی کو کانٹینیو کر کے اسی میں پلانٹ بانٹ رہے ہیں مریم اورنگزیو صاحبہ پانچ پین مرلے کے پلانٹ دے رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی اور یہ جو فصلوں کی باقیات ہے یہ کتنی مرتبہ آپ نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں کتنی مرتبہ آپ نے بات کیے اور دھوان دینے والی کتنی گاڑیاں ہیں جو بٹی صاحب وہ اختیار صاحب یہ کہہ رہے تھے سن لیں سن لیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ساری چیزیں پی ٹی آ کے دور میں ہونی چاہیے تھی ایفیکٹ اس کے آپ جا کے خراب آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ تیہ کر لیتے ہیں کہ یہ بقاعدہ آپ اپنے پروگرام میں چلایا کریں کہ قائد عظم کی ایمبولنس خراب کی تھی عمران خان نے لیاقت علی خان کو قتل میں بھی وہ کہیں نہ کہیں شامل تھے تین مارشلہ بھی انہوں نے لگوائے اور اس کے آئین بھی چار مرتبہ انہوں نے تڑوائے ملک جو ٹوٹا اس میں بھی ان کا کردار ہے اور باقی جو بگاڑ ہیں وہ بھی سارے ان کے ہیں لیکن آج جو حکمران ہیں وہاں آ کے پھر بات کر لیتے ہیں ایشو بنیادی طور پر یہ ہے کہ منصور بھائی ہم محول پر رو رہے ہیں ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ چھبیسویں آئینی ترمیم میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے پہلے فنڈامنٹل رائٹ ہمیں مل گئے ہیں پچیس آئینی ترمیموں کے چھبیس پہ ہم پہنچ گئے ہیں اچھا اسپتال مل گیا ہے اچھا سکول مل گیا ہے جان مال کا تحفظ مل گیا ہے ساپ پانی مل گیا ہے انصاف مل گیا ہے روزگار مل گیا ہے مفت تعلیم مل گئی ہے اور ہمارے تو چادر چار دیواری کا تقدس نہیں رہا بنیادی انسانی حقوق نہیں رہے تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ساروں نے مل گیا ہے چار سال کر لیں اختیار والی صاحب اس میں ڈال لیں اس کو عثمان بزدار کو بھی اس نے کیا کرنا تھا وہ تو آپ ساروں کو پتا ہے کیسا تھا لیکن یہ جو ارستو تھے افلاتون تھے یہ جو بڑے لوگ تھے جن کے بڑے بڑے ویجن تھے ان کو تو خدا کے لیے اور اتنا تو کہہ دیں کہ مریم اورنگ زیب صاحبہ واپس آ جائیں اسی ہوا میں کامس کا باقی سانس لیں جس میں ہم لے رہے ہیں اختیار صاحب آپ اپیل کریں جی مریم اورنگ زیب صاحبہ سے آئیں سارے مل کے ہم کرتے ہیں پنجاب کی جتنے لوگ ہیں وہ ان کو اپیل کرتے ہیں اس میں ایک چیز میں کہنا جاتی ہو منصور صاحب اگر آپ نے اپیل نہیں کروانی ہے اپیل اگر 32 صاحب کر لے نا تو میرے خیال میں ہم سب اس کو انڈوس کر لیتے ہیں وہ زیادہ پاور کھلو نہیں آپ کی پارٹی کی سیکھنی ہے میں تو جیسے ہی آپ کیا جناب مطرمہ مریم اورنگ زیب صاحبہ اختیار ولی صاحب اور مہربانو اور منصور علی خان اور پورا پنجاب آپ کی راہ رہے ہیں میرے کامرامین بھی جنہیں گے ہیں سارے کامرامین جو سوڈیو کے اندر ہیں ان کی طرف سے بھی ہیں اور وہ پی سی آر کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں سارے کامرامین اور سارے لاہور میں اس وقت جو زیریلی سموک کھا رہے ہیں کچھ اجر سے سوزر لینڈ سے تازہ ہوا لے کے آئیے اور ہمیں بھی سانس لینے کی تھوڑی سی پاو پاو آبا ہمیں بھی دیجئے ہیں باتی صاحب آپ کی اپیل پہنچ گئے ہیں بڑی منہ وانہ پہنچ گئے ہیں اور اسے سنگھائی ہوئی ہونی ہے سارے کامرامین بانو کوریشی صاحبہ نے ایک بڑی اچھی کی یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے یہ ایک آبا تے دیکھیں انڈیا سے بھی آپ کی طرف یہ دھوہاں آرہا ہے اور یہ سموک کا مسئلہ میرے خیال میں جب سٹارٹ ہوا تو اس کو تقریباً یہ کوئی دس سالوں سے شروع ہوئی ہے خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب this becomes political when the minister is not here in the country it becomes political and ہم نے ابھی امرت صاحب کا ایک کیوائی چیک کیا ہے سر امرت صاحب کا ایک کیوائی جو ہے وہ دو سو سے نیچے ہے ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ نے اب تک جو اقدامات اٹھائے ہیں اس پہ بات کر لیں اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ کافی ہے یا نا کافی ہے جو اٹھانے چاہیے وہ سجیست کریں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی گورنمنٹ تک پہنچ جائیں گی میں بھی پہنچا دیتا ہوں لیکن اس میں ہم سیاست بلکل نہیں کر سکتے مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سموک جو ہے یہ ہماری پیدا کردہ تو نہیں ہے ایک آفت ہی ہے اور اس کے لئے حکومت صرف یہی کر سکتی ہے کہ وہ سیپنی میجر اٹھا لیں ہاں یہ آپ کی ایک بات والیڈ ہے کہ وزیر ماحولیات کو یہاں پہ ہونا چاہیے بلکل میں مانتا ہوں مریم بی بھی اپنی علاج کی لے گئی ہیں تو وزیر ماحولیات کو یہاں پہ ہونا چاہیے اور جتنی حکومت بھی مشینری ہے جہاں تک میری نالج ہے میں آپ کے پروگرام کے دوران بھی میں نے ابھی تھوڑی سے اپ ڈیٹ لی ہے آج ہی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دعا دینے والی کتنی گاڑیاں ہیں سٹرکلی ان کا داخلہ کچھ زلے لاہور سمیت اس میں فیصلہ ہوا کہ ان کی انٹری بند ہو چکی ہے کل آپ منصور بھائی دیکھ لیجئے اگر پرابلم پرسسٹ اور یہ گاڑیاں ویکنز وہاں آتی ہیں تو پھر میں دوبارہ بھی اس پر اپنی بات ہائی اپس تک پہنچاؤں گا جہاں تک اب اس پروگرام کا وقت جتنا رہتا ہے تو میرے خیال میں میں بٹی صاحب صاحب ہی کہوں گا مہترمہ مہربانو پوریشی صاحبت سے اور منصور بھائی آپ سے کہ آپ بتائیے آپ کے ذہنے کیا سجیشن ہے کہ اس وقت کمنٹ کو مزید کیا جتنے ہم کر سکتے تھے ہم نے کہ مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ سموک آئے بڑھتی جائے لوگوں میں لانگس کینسر پھیلے چسٹ کی بیماری پھیلے آشوبے چشم پھیلے اور لوگ بیمار ہوں کمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا ہے لوگ اس سے میرے ایک سوال ہے میں اختیار صاحب کی ایک تحریف کرلوں یہ بڑا خوبصورتی سے اختیار صاحب نے جو تنقید بنتی تھی پنجاب کی اس حکمران جماعت کے اوپر اس کو انہوں نے کنورٹ کر لیا اور یہ کہہ دیا جی آپ سجیشنز دیتے ہیں آپ کے سارے سجیشن ہم سننے کے لئے دیکھئے دیکھئے مریم نواز صاحبہ اللہ انہیں صحت دے میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں but if she is not fit enough اگر ان کی صحت اس وقت اجازت انہیں نہیں دیتی تو پھر انہیں اپنے عوضے سے استیفہ دے دینا چاہیے ان کی جگہ کسی اور کو آپ لے آئیے ان کو یہ پورٹ فوریو دے دیجئے اگر مریم اورنزیف صاحبہ نہیں یہاں پہ ہو سکتی ان کی جگہ کسی اور کو دے دیجئے مریم اورنزیف صاحبہ سینئر منسٹر بھی ہیں پنجاب کی اگر چیف منسٹر نہیں ہوتا تو سینئر منسٹر وہ بھی نہیں ہے نا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس حکومت کی سنجیدگی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن آپ سیجیشنز اگر دینا چاہے تو اپٹکس کا پروپن ہے اب ولی صاحب ولی صاحب میری باری ہے allow me to speak it is actually my turn خان صاحب سنجیدگی کی آپ نے تجویز مانگی تھی تو آپ میری باری آ رہے ہیں مہر بانگی صاحبہ کی باری ہے اب آپ ذروں کی بات میں تجویز کے لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے پولیٹیکل تنقید چاہی بات چلا رہے تو کریں لیکن اگر سیریسنس کی بات کرتی ہے تو جتنے سیریسلی آپ کے لیڈر میں اور آپ کے پارٹی نے خان صاحب پولیٹیکل خان صاحب پولیٹیکل تنقید یہ ہوتی ہے اگر تو میں گوڈ فیٹس میں نہ آئی ہوتی تو میں شروع ہی کرتی سیاسی گفتگو سے میں نے شروع میں آپ کو وجوہات بتائیں آپ کو بہت ساری تجاویز پیش کی میں تو آلریڈی کر چکی ہوں کیونکہ یہ میرا شہر ہے میں اس شہر میں پلی بڑی ہوں ملتان میرا گھر ہے میرے حلقے کی عوام میرے لوگ جن کی میں نمائندگی کرتی ہوں وہ لوگ اس وقت بہت بری انوائیمنٹ میں ایک بڑے بڑے محول میں سفر کر رہے ہیں تو میں تو ان کے لئے آواز اٹھاؤں گی میں صرف سیاست نہیں کرنا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں مگر اس میں سیاست ضرور آتی ہے سر آپ نے کووڈ کی بات کی کووڈ ایسی بابا تھی جو سو سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور ہم نے دیکھا دنیا مثال دیتی ہے تحریک انصاف کی حکومت کی کہ جس طرح انہوں نے ایک ایسی بابا پہ کنٹرول پایا کتنی جلدی پایا اور اس میں اپٹکس ڈو میٹر سر اس وقت پنجاب کبک allow me to finish سر allow me to finish allow me to finish I don't want to raise my voice میں آواز اونچی نہیں کرنا چاہتی مگر میں کر سکتی ہوں مجھے پلیز مکمل کرنے دیجئے اس وقت اپٹکس یہ ہیں پنجاب کی کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس میں ایک ملکہ تھی میری انتونیٹ وہ باہر گئی انہوں نے دیکھا لوگوں کے پاس روٹی نہیں تھی میری انٹونیٹ جو ملکہ تھی فرانس کی وہ انہوں نے دیکھا کہ باہر لوگوں کے پاس کھانے کو ڈبل روٹی نہیں تھی تو انہوں نے کہا تو کیک کیوں نہیں کھا لیتے تو یہاں پر عوام کے پاس وہ سانس لینے کو ہوا ایسی آلودہ ہے مگر ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جنیوہ جو کہ مانا جاتا ہے کہ سب سے صاف ہوا وہاں ہوتی ہے تو ہم وہاں کیوں نہیں چلے جاتے تو یہ بے حصی ہے آپ کے اپنے اقدام آپ کی بے حصی کا اظہار کر رہے ہیں یہ آپٹکس آپ کو مینج کرنی ہے اصل آفت اب میں تھوڑی سی سیاست کروں گی اصل آفت اصل میں پنجاب پہ یہ آئی ہے کہ فارم سنتالیس والی حکومت ہے یہاں پہ جو لوگ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے ان کو کیا فکر ہوگی عوام کی عوام کی فکر تو وہ کرے جو عوام کو جواب دے ہے جس نے عوام سے ووٹ لیا ہے اس لئے آپ کو اس حکومت میں اتنی بے حصی نظر آتی ہے آپ نے تینوں میمانوں کی گفتگو سنی شاہد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ لوگ ذریلی ہوا میں سانس لینے پر مجبور ہیں اور مریم صاحبہ سویڈزر لینڈ میں تازہ ہوا کھا رہی ہیں ان کو عوام کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے آئے ہی نہیں ہیں یہ فارم فوٹی سیمن کی پیداوار ہے باپ پہلے ہی لندن علاج کی گھر سے گیا تھا اور بیٹی اس کے بعد گلے کے علاج کروانے کے بہانے سویڈزر لینڈ پہنچ گئی اور مریم اور انگزیب بھی ان کے ساتھ سویڈزر لینڈ کی سیر کر رہی ہیں ناظرین آپ ارشاد بٹی کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور پنجاب کی گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ